ہیلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم مولی کا دکاروں کے بارے میں پڑھیں گے اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کی مولی کا دکار ہوتے کیا ہیں تو دوستو وہ سارے کے سارے ادھیکار جو کسی بھی منوشے کے انٹیلیکچول یعنی کے بودھک مورل یعنی کے نیتک سپیریچول ڈیولپمنٹ یعنی کے عدیاتمی کے بکاس کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں ان کو مولی کا دکار کہا جاتا ہے دوستو ہمارے سویدان کے اندر بھی کچھ مولی کا دکاروں کا ورن ہے ہم نے یہ جو مولی کا دکار ہیں ان کو امریکہ کے سویدان سے لیا ہے دوستو ان کا جو ورن ہے ہمارے سویدان کے بھاگتین میں انوچید بارہ سے لے کے پینتیس تک ہے سویدان کے بھاگتین کو بھارت کا میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے دوستو میگنا کارٹا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بارہ سو پندرہ کے اندر ایک کینگ ہوتا تھا انگلینڈ کا اس نے اپنے ناغریکوں کو کچھ ادھیکار دیئے تھے لکھی تروپ میں جس پتر کے اوپر وہ لکھے گئے تھے اس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے دوستو تو اسی لیے جو بھارت کا میگنا کارٹا ہے وہ کہا جاتا ہے مولی کا دکاروں کو یعنی کہ پارٹ تھری کو کانسٹیٹوشن کے تو دوستو جو ان بھاگتین ہیں اس کو مولی کا دکاروں کا جنمداتا بھی کہا جاتا ہے دوستو مولی کا دکاروں میں سنسودن ہو سکتا ہے اور راستی اپاتکال کے ٹائم پہ یعنی کہ جب آرٹیکل تھری بھپٹی ٹو ایمپلیمنٹ میں آ جاتا ہے جس کو بولتے ہیں راستی اپاتکال تو اس کے دوارہ ہمارے صرف جیون اور وقتیگت سوطن ترتا کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے مولی کا دکاروں کو ستھگیت کیا جا سکتا ہے تو دوستو ہمارا جو مول سویدان ہے اس میں مولی کا دکار ساتھ تھے لیکن چواریس میں سویدان شنسودن میں انیس سوٹھتر یعنی کہ نائنٹی سیونٹی ایٹ کے اندر ان کو ہٹا دیا گیا تھا جو بعد میں انو چھے تین سو اے کے اندر جن کو جوڑ دیا گیا تھا دوستو تو دوستو ہم ون بائی ون سارے کے سارے مولی کا دکاروں کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ان سے ریلیٹڈ آرٹیکل کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سے آرٹیکل میں کیا کہا گیا ہے تو دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمارے جو انو چھے مولی کا دکار ہیں وہ کون کون چھے دوستو سب سے پہلے آتا ہے ہمارا رائٹ ٹو ایکویلیٹی انو چھے چودہ سے لے کے اٹھارہ تک پھر آتا ہے رائٹ ٹو فریڈم انو چھے انیس سے لے کے بائیس تک رائٹ اگینسٹ ایکسپلویٹیشن یعنی کہ سوشن کے ویرود ادھکار انو چھے تیس چوبیس رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن درم کی سوطنطرتہ کا ادھکاری آتا ہے رائٹ ٹو کونسٹیٹوشنل ریمیڈی یعنی کہ سویدانک اپچاروں کا ادھکار آتا ہے ہمارا انو چھے تیس میں تو دوستو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم رائٹ ٹو ایکویلیٹی یعنی کہ سمانتہ کے ادھکار کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کا ورن ہے انو چھے چودہ سے لے کے اٹھارہ تک تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انو چھے چودہ کیا کہتا ہے ایکویلیٹی بھی فور لو یعنی کہ قانون کے سمک سمانتہ کی بات کرتا ہے اس کا عرصہ ہے کہ راجہ سبی وقتیوں کے لیے ایک سمان قانون بنائے گا اور سارے کے سارے قانون سب لوگوں پر ایک سمان روپ سے لاغو ہوں گے اگر ہم بات کریں ہرٹیکل فپٹین کی پرویبیشن آف ڈسکرمینیشن آن گراؤنڈ آف ریلیزن ریس کاسٹ شیکس اور پلیس آف برد یعنی کہ درم مولونس جاتی لنگ یا جنم ستھان کے ادار پر کسی کے ساتھ بیدباؤ کرنا نشید ہے یہ ایک ہے اپراد ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو دوستو اس کے اندر اگر آپ کو یہ پانچ طرح کے باتیں کری گئی ہے تو درم کے اوپر ایک مول ہے ایک جاتی ہے ایک لنگ ہے اور ایک جنم ستھان ہے دوستو ان کو یاد کرنے کہ ایک ٹریک میں نے یہاں پر لکھی ہوئے جو سائد کلیر نہیں دکھائی دیلی لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لکھا ہوئے دوستو درمو جالی جنم سے درمو مطلب دہ سے بن گیا دھرم مو سے بن گیا مول پھر جالی جالی مطلب جاتی اور لنگ جنم سے اس کا مطلب ہو گیا دوستو جنم ستھان کے ادار پر تو ان کو آپ ایسے یاد کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم آرٹیکل سکسٹین کی جو ایکویلیٹی اوف اپورچنیٹی کی بات کرتا ہے اندی میٹرو پبلک ایمپلویمنٹ یعنی کہ ساروزنک روزگار کے معاملے میں افسر کی سمانتہ کی بات انوچیت سوڑا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو راججے کے دن کسی بھی پد یا کوئی بھی نیوزن یا نیوکتی سے سمبندیت کوئی بھی ویشہ ہے اس میں سبھی ناغریکوں کے لیے افسر کی سمانتہ ہوگی یعنی کہ سب ناغریکوں کو سمان روپ سے دیکھا جائے گا اس کا دوستو ایک اپواد ہے جو کی ریجرویشن کے اگر ہم بات کریں جو ریجرویشن ہے وہ اس کا اپواد ہے یعنی کہ انوچیت جاتی انوچیت جن جاتی اور پچھڑا ورگ اس کا اپواد ہے انوچیت سولا کا بات کرتے ہیں انوچیت سترہ کی جو ایس پرستا کے انت کی بات کرتا ہے دوستو چھوہ چھات کو سماپ کرنا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو سمیدان ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتا اگر کوئی بھی آدمی ایسا کرتا ہے یا کوئی بھی انسان ایسا کرتا پایا جاتا ہے تو وہ ایک دنڈنی اپراد ہوتا ہے اب بات کریں اگر آرٹیکل 18 انوچیت 18 کی ایبولیشن آف ٹائٹل کتاب کو سماپ کرنا یعنی کہ دوستو سینا ہو چاہے کوئی سکشا کا اکشیتر ہو ان کے علاوہ اگر کوئی بھی بہار کا کوئی بھی راج ہے کسی بھی ناغری کو کوئی بھی اپادی دیتا ہے تو وہ بینہ بینہ راشتر پتی کے آگیا کہ اس اپادی کو سوکار نہیں کر سکتا یعنی کہ کوئی بھی دیس اگر کسی آدمی کو کوئی بھی ٹائٹل یا کچھ دیتا ہے تو وہ صرف پریزیڈینٹ کے ریکمینڈیشن پہ ہی ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے نہیں تو وہ نہیں لیا جا سکتا دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار دوارہ جو بھارت رتن پدم ویبوشن پدم بوشن پدم سری اور شیرنا دوارہ جیسے پرمویر چکر ماویر چکر ویر چکر یہ جتنے بھی پروشکار دیے جاتے ہیں یہ انوچھیڈ اٹھارہ کے انترگت ہی آتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں دوستو رائٹ ٹو فریڈم یعنی کہ سوتانترتہ کے ادھیکار کی بات کریں گے دوستو اس کے اندر جو مول ہمارا سویدان تھا میں سویدان سمسو دندوارہ انیس سو اٹھتر کے اندر ہٹا دیا گا اور میں نے ابھی بتایا تھا کہ انس کو تین سو اے میں جوڑ دیا گیا ہے دوستو تو دوستو ہمارے سویدان میں جو چھہ ترے کی سوتانترتہ ہیں میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سب سے پہلے ہے دوستو بولنے کی سوتانترتہ انوچھیڈ انیس کے اے میں آتا ہے یہ بولنے کی سوتانترتہ دوسرا ہے پھر شانتی پورک بینہ اتھیار کے اکتریت ہونے کی یا سبا کرنے کی سوتانترتہ انیس کا سی ہے دوستو سنگ بنانے کی سوتانترتہ اور ڈی میں کہتا ہے دیس کے کسی بھی اکچھتر میں آنے جانے کی پوری سوتانترتہ ہے ہر ایک ناغری کو انوچھیڈ انیس ای کہتا ہے دوستو دیس کے کسی بھی اکچھتر میں کئی بھی نواز کر سکتا ہے کوئی بھی آدمی بسنے کی سوتانترتہ اس میں کچھ اپواد تھا جیسے جمہو کسمیر کو لے کے سائد وہ آنے والے ٹائم میری جول ہو جائے جمہو کسمیر ہی نہیں کچھ اور بھی راجے ہیں جہاں پہ کوئی بھی دوسرے راجے کا آدمی جا کے وہاں پہ جمین وغیرہ نہیں خرید سکتا وہاں پہ بس نہیں سکتا ان کا ہم ڈسکسن کسی الگ ویڈیو میں کریں گے کسی دن انو چھید انیس جی کی بات کریں تو دوستو کوئی بھی وپار یا کوئی بھی جیوی کا چلانے کی سوطنترتہ ہمارا سویدان دیتا ہے ہر ایک نگری کو تو دوستو اگر ان چھیترے کی سوطنترتہوں کو یاد کرنا ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹریک بتا دیتا ہوں اس کو ہمیں یاد کرنا ہے بوس سنگ آنا نواز اور ویپار کرنا تو بوس بوس سے ہوگا دوستو بوس سے ہوگا بولنا سہ سے ہوگا دوستو سباہ کرنے کی اور سنگ یعنی کے گروپ ویپار سوری ویپار نہیں گروپ یعنی کے سمو بنانے کی پھر ہوتا دوستو اواغمن کہیں آنے جانے کی پھر ہوتا دوستو نواز کرنے کی پھر آتا ہے ویپار کرنے کی نواز اور ویپار دوستو اس طرح سے آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں دوستو جو پریس کی سوطنترتہ ہے وہ بھی انوچید انیس کے اے میں ہی آتا ہے جو بولنے کی سوطنترتہ ہے اس کے ہی انترگت آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو انوچید بیس کے بارے میں جو کی پروٹیکشن ان ریسپیکٹ آف کنوکشن آف آفینس کی بات کرتا ہے انہیں اپرادوں کے لئے دوستیدی کے سمبند میں سرکشن کی بات کرتا ہے دوستو اس انوچید میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی کے اوپر کوئی بھی دوست سدھ ہو گیا ہے یعنی کہ کوئی بھی آدمی اگر اپراد دی ہے تو اس کو بھی تین پرکار کی سوطنترتہ جی جاتی ہے دوستو جیسے کی پہلے میں تین سوطنترتہوں کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلا آتا ہے کسی بھی وقتی کو ایک اپراد کے لئے صرف ایک بار ہی سزا مل سکتی ہے اور دوسری بات اپراد کرنے کے سمیں جو بھی قانون ہے اسی کے تحت سزا ملے گی نیکی پہلے یا بعد میں بنائے قانون کے تحت سزا دی جائے گی نمبر تین دوستو کسی بھی وقتی کو خود کے خلاف یعنی کہ شوم کے ورود کبھی بھی گوائی دینے کے لئے بعد دین نہیں کیا جا سکتا تاکہ خود کے خلاف گوائی دو تو یہ تین ترے کی سفتنترتہ دوستو انوچہید بھی اس کے انترگت آتی ہے اگر ہم بات کریں انوچہید 21 کی یہ بات کرتا ہے protection of life and personal liberty یعنی کہ جیون اور وقتی سفتنترتہ کی شرکشہ کی دوستو یہ بات کرتا ہے دوستو کسی بھی وقتی کو ویدی دوارہ ستھاپی ویدی مطلب قانون کے دوارہ بنائی گئی جو بھی پرکریا ہے جو پرکریا کے دوارہ بنائی گئی کوئی بھی قانون ہے اس کے زیون اور وقتی سفتنترتہ کے ادھکار شیونچید نہیں کیا جا سکتا دوستو انوچہید جو 21 ہے اسی کے تیت ہر ایک سرکار کا دائت تو بندتا ہے کہ وہ اپنے ناغریکوں کو سوچ پریابرن پردان کرے پینے کا جل سوچ پردان کرے اس کے لئے بارت سرکار نے دوستو سنسد میں راشتی اردکرانتی ادینیم 2010 میں پاریت کیا تھا ہم نے کئی بار جیسے کی پولوشن کی بات آتی ہے تو کئی بار نیوز پیپر میں ہم نے دیکھا بھی ہوگا راشتی اردکرانتی نیا دکران اس کا جکر کئی بار آتا ہے دوستو سرکیوں میں رہتا ہے یہ بھی اس کو نیشنل گرین ٹریبون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اکٹوبر 2010 میں راشتی اردکرانتی نیا دکران کی ستھاپنا کی گئی اور راشتی اردکرانتی نیا دکران کی مکھے جو پیٹھ ہے وہ نئی ڈلی کے اندر ہے اور اس کی چار اور بھی ہیں جیسے کی بوپال کے اندر ہے پونے کے اندر ہے کلکاتا ہے چن نہیں ہے تو راشتی اردکرانتی دیس میں پریابرن سے سنبندی تمام لوں کے لیے بھی اتردائی مانا جاتا ہے دوستو انو چھے 21 کا جو کہہ باغ ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی راجے ہے جیسے چھے سے چودہ ورس کے آئیو کے سمست بچوں کو یہاں پہ راجے کا مطلب پورے دیس سے ہے دوستو یعنی کہ سرکار سے ہے چھے سے چودہ سال کے آئیو کے سمست بچوں کو ایسے ڈنگ جیسا کی راجے ویڈی دوارہ افداریت کرے مطلب کوئی بھی راجے دوارہ بنایا گیا قانون ہے نیسلک تتہ آنیواری شکشہ اپلبد کرائے گا دوستو دوہجار دو کے اندر چھاسی ماہ سویدان سنسو دنوا تھا جس کے تحت چھے سے چودہ سال کے بچوں کو نیسلک شکشہ پردان کرنے کی بات کہی گئی تھی دوستو انوچھے جو بائیس ہے وہ کچھ دساؤں میں مان لیا کیسے آدمی کی گرفتاری ہو جاتی ہے اس کے نیرود کے سرکشن کی بات کرتا ہے جیسا کی مان لیا کوئی بھی آدمی ہے ایسی ایکٹیوٹی میں سامل ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی کانڈ کر سکتا ہے مان لیا کوئی کہیں پہ بوم پھوڑنے والا ہے یا کچھ بھی ایسا کرنے والا ہے کوئی آدمی گتیوی دیاں تو دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو مطلب جو پلیس ہے وہ اٹھا لیتی ہے اور دو تن مہینے کے لیے ان کو انڈرگراؤنڈ کر دیتی ہے مطلب دو تن مہینے کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتی ہے کہاں پہ رکھا ہوا کیا ہے جب تک وہ سب کچھ نہ بتا دیں تو دوستو اگر کسی بھی وقت کو منمانی ڈنگ سے مالیا عراستت میں لے لیا گیا تو اس کو بھی تین پرکار کی سوطنطرتہ پردان کی گئی ہے جیسے کی عراستت میں لینے کا کارن بتانا ہوگا چوبیس گھنٹے میں اس کو مطلب کوٹ میں پیس کرنا ہوگا اور اسے اپنی پسند کا وکیل لینے کا بھی عدی کار ہوگا یہ تین طرح کے دوستو ہیں اگر مالیا نوارک نیرود کی بات کرے دیکھو دوستو گرفتاری ایک الگ چیز ہے اور یہ جو نیرود ہے یہ الگ چیز ہے نیرود کا مطلب ہے کہ گرفتاری کا مطلب اس کو گرفتار کرنا صرف اور نیرود کا مطلب ہے اس کو کوئی بھی مطلب ایسی ایکٹیویٹی کرنے سے روکنا نیرود کا مطلب ہوتا ہے روکنا یعنی کہ کچھ لوگوں کے سنکہ ہوتی ہے ملے سک کے دائرے میں کسی بھی آدمی کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوستو اگر ماں لیا ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تین مہینے کے لیے اس کو پولیس رکھ سکتی ہے اپنے پاس اس کے بیان وغیرہ کچھ بھی لینے کے لیے اس سے کچھ بھی پوچھنے کے لیے اور تین مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو ایک سلاہ کار بورڈ بنایا جاتا ہے سلاہ کار بورڈ وہ کیا کرتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو آگے جاری رکھا جائے تو وہ چیز جاری رکھی جاتی ہے نہیں تو پھر اس کو باہر کر دیا جاتا ہے یا نکے نکال دیا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے نیکسٹ ہم دوستو بات کرتے ہیں مطلب کچھ جیسے نیرود کانون ہن کے اوپر کچھ کانون بھی بنایا گئے تھے ایسی گتی ویڈیوں کو روکنے کے لیے جو دیش کے خلاف ہو سکتی ہیں جن کو آپرادی گتی ویڈیاں ایسی ہو سکتی ہیں جن سے مطلب دیش میں جنتا کے اوپر بہت زیادہ پرباہ پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے جیسے کچھ کانون بھی بنایا گیا جیسے ہم نے کچھ سنے ہیں جیسے میسہ سنا ہوگا نا ٹاڈڈا پوٹو یہ سارے سارے کانون ہے نا دوستو نیوارک نیرود سے سمبن دیتا ہے سارے کے سارے دوستو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں رائٹ اگینسٹ ایکسپلویٹیشن کی بات جو کی انوچھید تیئیس سے لے کے چوبیس میں آتا ہے تو دوستو انوچھید جو تیئیس ہے وہ بات کرتا ہے کہ کسی بیقتی کی خرید بھی کری مطلب کسی کو بیچنا بیقتی کو یا جبردستی اس سے کوئی بھی روزگار کروانا یا کام کروانا جیسے کہ آج کل ہوتا بھی ہے مطلب اس کی طرف ایسے تو دھیان نہیں دیا جاتا کہ بچوں سے بھیق مانگوائی جاتی ہے ہر ایک سٹیشن پہ ہم دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں بچے گومتے ہوئے ملیں گے بھیق مانگتے ہوئے پیسے مانگتے ہوئے دوستو یہ بھی کسی نہ کسی کے دوارہ جبرند کروا جاتا لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا ایکٹیو ہے نہیں ان چیزوں کو لے کے تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں ڈیلی لائف میں ڈیلی دیکھنے کو ملے گی یا باہر نکلو گے ریلیوے سٹیشن پہ جاؤ گے بسٹینڈ پہ یا کہیں بھی بجار میں جاؤ گے تو آپ کو کچھ بچے ایسے وہاں پہ گومتے ہوئے دکھائی دیں گے تو دوستو اگر ایسا کیا جاتا ہے جبرند کام کروا جاتا ہے کسے تو یہ بھی ایک دنڈرنی اپراد ہے اگر بات کریں دوستو انو چھید چوبیس کی تو انو چھید چوبیس کہتا ہے کہ چودہ ورس سے کم آئیو کے کسی بھی بچے کو جیسے کار کھانے کھان یا کسی بھی ایسے فیکٹری جہاں پہ مطلب کوئی بھی سپورٹک چیز ہے یعنی کہ جہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے ایسی جگہوں پہ ان سے کام نہیں کروا جاتا دوستو جب ہم انو چھید تیس کی بات کر رہے تھے منشیوں میں یاتا یات کا نشید یعنی کہ فورش لیبر کسی سے جبردستی کام نہیں کروا جا سکتا اگر مالیہ یہی دیس کے کیس میں ہو جائے یعنی کہ دیس کو اپنے ناغریقوں کی جرورت پڑے تو یہ جو سرکار ہے وہ جبردستی لوگوں سے کام کروا سکتے ہیں یہ اس کے انڈر میں نہیں آتا رٹیکل ٹونٹی تھری سے یہ باہر ہے یہ اس کا ایک اپواد بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا ہوا تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے فیوچر میں ہو بھی جائے کوئی ایسی چیز آگے ہم دوستو بات کرتے ہیں رائٹ تو فریڈم آف ریلیجن یعنی کہ درم کی سوطنترتہ کا ادھیکار یہ آتا ہے دوستو آرٹیکل ٹونٹی فائیو سے لے کے ٹونٹی ایٹ تک ہم آرٹیکل ٹونٹی فائیو کی بات کرتے ہیں فریڈم آف کونسیسنیس اینڈ فری پروفیشن پریکٹیس اینڈ پروپاگیشن آف ریلیجن یعنی کہ انتراتما کی سوطنترتہ اور مکت ویوسائے پرثہ اور درم کا پرچار دوستو کوئی بھی ویکتی کسی بھی درم کو مان سکتا ہے اس کا پرچار پرشار کر سکتا ہے یہ کہتا ہے انوچھے پچیس بات کرتے ہیں انوچھے چھبیس کی فریڈم آف دارمک معمولوں کو سنبھالنے کی اجادی دوستو ویکتی کو اپنے درم کے لئے سنسطھاؤں کی ستھاپنا پوشن کرنے کوئی بھی سمپتی کے ارزن کے لئے کوئی بھی ویوسائے یا کوئی بھی ویدی بنانے یا سوامی اور پرشار سن کا ادھکار ہے یعنی کہ کوئی بھی ویکتی اپنی درم کی ستھاپنا کے لئے اس کے پالن پوشن کے لئے وہ کچھ کر سکتا ہے اس کی اتنی اس کو سوطن ترتا ہے جو انو چید ستائیس ہے فریڈم آف پیمنٹ آف ٹیکس آف پروموشن آف اینی پارٹیکولر ریلیجن کسی درم بھی سے اس کو بڑاوہ دینے کے لئے کسی ریلیجن چیز کے لئے کرنا ہو جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو رام مندر کے لئے چندہ اکٹھا کر سکتی ہے یہ صحیح ہے یہ طریقہ ہے یہ لیگل ہے اگر وہ ٹیکس لگاتے ہیں کہ رام مندر کے نام پہ پچاس پیسے ٹیکس لگا جاتا ہے تو دو سال تک وصول کیا جائے گا تو دوستو اس بات کا نشید کرتا ہے یہ آرٹیکل ٹھیک ہے انوچید ستہائیس اگر ہم بات کریں انوچید اٹھائیس کی دوستو freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institute یعنی کچھ خاص سکھن سنستانوں میں دارمی سکھ یا بھی امالیا جیسے کوئی بھی جیسے اپنے دیش میں سکول چلتے ہیں اس کے اندر اب سب طرح کے بچے جاتے ہیں ہر درم کے بچے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس میں کسی special درم کی تریننگ نہیں دے جاتی جو government سکول ہوتے ہو سکتا ہے کوئی religion کے لیے خود private school کھول سکتا ہے اس کا راج کا کوئی ہاتھ یا کچھ بھی ڈونیشن اس میں کچھ نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی چیز government ہے یعنی سرکار کے دوارہ چلائی جا رہی ہے تو دوستو اس کے اندر کسی بھی درم کو بڑھاوی نہیں دیا جا سکتا اور ایک بات میں آپ کو اس کے اندر بتانا چاہتا میں اگزامپل دے کے مان لیا جیسے کہ ایک تو مدر شاہی ہوتے ہیں گروہ کول یہ بینہ سرکار کے چلائے جاتے ہیں تو دوستو ایسا کرنا صحیح ہے کہ مالیہ گروہ کول ہے تو سب بچے بھاگ لیں گے مدر شاہ اگر سب بولتے ہیں کہ آج نماز پڑی جائے گی مطلب ساموحی کہ نماز ہوگی سب کو نماز پڑنی ہے تو سب بچے پڑیں گے اگر مالیہ کسی گورنمنٹ سکول میں ایسا یو جن کی ازادت ہے تو یہ نہیں بول چکتے کہ مسلم بچوں کو بھی سامل ہونا ہو وہ ان کی ازادی اگر ہونا چاہے نہ ہونا چاہے ان کا میٹر ہے اور سب سے پہلے ایسا کوئی کرم کر نہیں سکتا رجے سانسکرتی اور سانسکرتی اور سیکسک ادھیکار انو چھے انتیس تیس میں آتا دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے انو چھے انتیس کی جو علب سنکھ ورگوں کے درم اور سانسکرتی کے ادھار پر اسے کسی بھی سرکاری سیکس سانسکتا میں پر روکا نہیں جا سکتا انو چھے جو تیس تیس کہتا right of minorities to establish administration and educational instruction علب سنکھ کو سکشن سنسکتا ستھاپنا اور پرشا سن کا ادھیکار دوستو جو کوئی بھی علب سنکھ ورغ ہے جیسے اپنی پسند کا کوئی بھی section چلا سکتا میں نے ابھی بتا آتا جیسے کہ گروکل چلا سکتے ہیں مدر سے چلا سکتے اور سرکار اسے انودان دینے میں کسی بھی طرح کا بیدباؤ نہیں کرے گی اگر دے گی تو سب کو دے گی نہیں تو کسی کو نہیں دے گی ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں right to constitutional remedy یعنی کہ سویدان کو پچاروں کے عدی دوستو جو سویدان کو پچاروں کے عدی دکار ہے اس کو ڈاکٹر بی امرا امبیڈ کر نے سویدان کی آتما کہا ہے یعنی کہ اس کو سب سے امپورٹنٹ آرٹیکل مانا جاتا ہے مولک عدی دوستو انو چھے جو بتیس ہے اس کے انترگت مولک عدی کرانے کے لئے سموچ چت کاروائیوں دوارہ اس تم نیلے میں آویدن کرنے کا عدی پردان کیا گیا ہے یعنی کہ سروچ نیلے کو پانس طرح سما دیس ہے دینے کی ان کو پاور دی گئے جیسے بندی پر تک شکر جس کو بولتے ہیں دوسرا پرمہ دیس جس پرتی شید لیک جس کو پروائب بیشن بولتے ہیں ات پریکشن یعنی شرٹائر فیبت ہے جیسے ادھکار پر اچھا یعنی کیوں ورنٹ ہو تو دوستو اگر مان لیا آپ کی سب سے پہلے ستھانی نیلے میں جانے پڑے اس کے بعد پھر آپ کو اچھ نیلے میں جانا پڑے تو آپ سیدھا اچھ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا کہ آپ کسی بھی درم درمک باؤنا یا کسی بھی مولی کا دکار کا حنن ہوا تو آپ سیدھا سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو دوستو یہ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے سارے آرٹیکل کے بارے میں پڑھا اب میں یاد کرنے کی آپ چھوٹی سی ٹریک بتا دیتا ہوں دیکھئے دوستو سب سے پہلے انگلیس میں اگر ٹریک ہے اور انڈی دونوں کے اندر ٹریک ہے سب سے پہلے ہم انگلیس والی ٹریک کی بات کریں گے دیکھو ایک free x real کیوں مطلب ایک free x اچھی کیوں سمجھ سکتے ہو تو اس کو کیسے یاد کرنا دوستو دیکھو ایک x سے بنتا equality free کا مطلب جو گا freedom x کا مطلب دوستو exploitation اور دوستو real میں دو بڑھاتے ہیں تو re اور l l سے ہم مان سکتے ہیں دوستو education ٹھیک ہے اور r سے دوستو religion ہو گیا اور کیوں کیوں کا مطلب ہوگا دوستو remedy تو آپ کو ایسے یاد کر سکتے ایک free x real cure یعنی equality freedom exploitation religion educational remedy next ہم ہندی کے اندر اگر یاد کریں تو دوستو ایک چھوٹا ایسا واقع آپ کو یاد کرنا پڑے گا سم سود سانسکرتی سے اوپر جتنے سود ہیں سارے سانسکرتی سے اوپر ہیں دوستو دیکھو سم سم کا مطلب ہوگا سم سو مطلب ہوگا سو تنتر ست سے بن گیا سو تنتر سود سود سے دو ورڈ بنتے دوستو ایک تو بنتا سو سن اور ایک بنتا دی سے دارمک سانسکرتی سانسکرتی جیسے سانسکرتی ہوگیا دوستو سے کا کوئی مطلب نہیں ہے اوپر مطلب اوپچار دوستو تو آپ اس کو ایسے یاد کر سکتے ہیں سود سانسکرتی سے اوپر سم سو تنتر سو نے بھی انوچھے تھے ان کے بارے میں اچھے سے پڑھا اور ان کو یاد کرنے کی بھی ٹریک میں نے آپ کو بتائی تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار